نبسکار دوستو اولی ریالی سٹوریز میں آپ کا سواگت ہے بھاوی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جاتا تھا اور ان کی سادھی کر دی جاتی تھی سوسما جی کے ساتھ بھی ایسے ہوا سوسما سوراج کی سادھی اور پریم سے ان کے ماباپ راجی نہیں تھے سوسما سوراج کے پتی کا نام ہے سوراج کوشل 13 جولائی 1975 کو ان کی سادھی ہوئی سوراج کوشل سپریم کورٹ کے جانے مانے وکیل ہے کوشل کو مہت 34 سال کی عمر میں دیش کا سب سے یوار ایڈوکیٹ جنرل بنا دیا گیا تھا سوراج کوشل 37 سال کی عمر میں میجورام کے گورنر بھی بن گئی وہ 1990 سے لے کر 1993 تک اسپد پر رہی سوسما اور سوراج کوشل کے پریم کہانی پنجاب یونیورسٹی چنڈگڑ کے لار ڈپارٹمنٹ سے شروعی یعنی اس وقت سے جب وہ پڑھائی کر رہے تھے وہاں دونوں پہلی بار ملے تھے اور پھر ملاقاتوں کا دور شروع ہوا اور دھیرے دھیرے پیار پروان چڑھا اور بعد میں دونوں نے سادھی کرنے کا فینسلہ لیا پر سوسما اور سوراج دونوں کے پریوار سادھی کے لیے بلکل بھی راج نہیں تھے اور دونوں کو اپنے پریواروں کو تیار کرنے میں کافی وقت لگا کیونکہ وہ دور تھا جب لڑکیاں ماباپ کی چھ سے ہی سادھی کرتی تھی پریم ویوہ دور کی بات تھی اور وہ بھی ہریانہ جیسے راج میں جہاں ابھی بھی پریم ویوہ کرنا گناہ مانا جاتا ہے پریم تو دور ہواں ہونے والے دھولے کی شکل بھی نہیں دکھائی جاتی لیکن سوسما سوراج نے اس وقت ہمت دکھائی اور جیسے تیسکر اپنے پریوار کو منایا دوستو سوسما سوراج کافی میدھا ہوئی تھی بھاسن اور بھاسا پر ان کی گہری پکڑ تھی اور پچیس سال کی عمر میں ہی وہ ہریانے میں کیبنیٹ منتری بن گئی ان کی ایک ہی بیٹی ہے جن کا نام باسوری ہے اور وہ بھی وکیل ہے انہوں نے اکسفورڈ یونیویسٹی سے گریزویٹ کیا ہے چینل کو سبسکرائی کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں